دوستو اسرائیل فلسطین وار کو لے کر کافی ساری نئی اپ ڈیٹس ہیں یمن نے کئی دنوں کے گیپ کے بعد عید کے موقع پر پھر سے ایک بار حملہ کر دیا یہ حملہ کافی زیادہ بڑا تھا یمن کے اس حملے کے بعد بہت سے ملٹری ایکسپورٹس نے یہ اندازہ لگا ہے کیونکہ یمن کے ہوتیز ایران کا سپورٹیو گروپ ہے اور اسے ہدھیار سے لے کر فنڈنگ تک سب ایران پروائیڈ کرتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یمن نے شاید یہ حملہ ایران کی ایمبیسی پر جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس کے بدلے کے طور پر ایران کے کہنے پر کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ بعد میں ایران کی سٹیٹمنٹ سے پتا چلا کہ ایران نے ابھی تک اپنا بدلہ نہیں لیا ہے یعنی یمن جو حملہ فلسطین کے سپورٹ میں اسرائیل سے جڑے پانی کے جہازوں پر کر رہا تھا یہ ویسا ہی حملہ تھا دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایران نے پھر سے وارننگ دی ہے اور اس بار امریکہ نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ایران جلد ہی اپنی ایمبیسی پر ہوئے حملے کا بدلہ لے سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران کے اوپر جو بھی حملے اسرائیل کی طرف سے کیے گئے اس کے بدلے اس نے لیے تھے پر ابھی تک ایران کی ایمبیسی پر جو حملہ اسرائیل نے کیا تھا اس کا بدلہ ایران کی طرف سے نہیں لیا گیا ہے دوستو ایزرائیل نے غازہ کے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں عبادت بھی صحیح سے نہیں کرنے دی تھی اور لگتار وہ پورا مہینہ حملہ کرتا رہا تھا اور ایسا ہی اس نے عید کے دن بھی کیا جب غازہ کے لوگ اپنی زندگی کی شاید سیڈسٹ عید منہ رہے تھے اس موقع پر بھی ایزرائیل نے ایر سٹریک کی اور کچھ فلسطینی لوگوں کی جان لے لی اس ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلنے والی ہیں ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا دوستو شروعات کرتے ہیں یمن کے حملے کو لے کر یمن نے امریکن نیوی کے وارشپ سہید چار بڑے پانی کے جہازوں کو نشانہ بنایا اور اس حملے کی جانکاری خود یمن کے سپوکس پرسن یہایا سریا یونیٹڈ کینگڈم کی مارین سیکیورٹی فرم جو پانی کے جہازوں کی مومنٹ پر نظر رکھتی ہے اس نے بھی اس کے بارے میں جانکاری دی اور امریکن ملٹری نے بھی دی یمن کے سپوکس پرسن یہایا سریا نے بتایا کہ ایسے جہاز جو امریکہ اور اسرائیل سے جڑے ہوئے تھے ان پر ہم لوگوں نے انٹی شپ بیلیسٹک نیسائلز اور ڈرونز سے حملہ کیا یہ چار جہاز تھے جن میں سے پہلا تھا مرچنٹ شپ ایم ای سی ڈاروین دوسرا تھا ایم ای سی گینہ اور تیسرا تھا ایم وی یورکر انہی شپ کو بچانے کے لئے شاید امریکن نیوی نے اپنی وارشپ کو بھیجا ہوا میں ہی ختم کر دیا جیتے یمن کے ہوتیز نے پانی کے جہاز کو ٹارگٹ کرنے کے لئے مارا تھا اس کے علاوہ باقی کے پانی کے جہازوں کے بارے میں امریکن ملٹری نے کوئی بھی جانکاری نہیں دی دوستو یمن ایک ایسا دش رہا ہے جو جب سے اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے تب سے ہی فلسطین کے سمرتن میں اسرائیل جا رہا ہے یا وہاں سے آ رہا ہے یا اس سے جڑے ہوئے کسی بھی پانی کے جہاز کو اپنے پاس موجود گلف آف ایڈن اور ریڈ سی سے گزرنے نہیں دیتا ہے اور اس پر لگاتار حملے کر رہا ہے ان حملوں کی وجہ سے یمن کے اوپر بھی کافی ساری ایئر سٹریکس کی گئی ہیں یہ میں سے امریکہ اور بیٹن نے کئی یمن کے سینکوں کی بھی جان لے لی حالانکہ ان لوگوں نے اپنے حملے اب بھی بند نہیں کیا ہے ان کے انہی حملوں کی وجہ سے بہت سے پانی کے جہاز اس دنیا کے سب سے ایمپورٹنٹ ٹریڈ روٹ یعنی ریڈ سی اور اس سے جڑی سویز نہر سے نہیں گزر پا رہے ہیں انہیں پورا کا پورا افریقہ کیپ آف گوڈ ہوپ سے ہوتے ہوئے پار کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یوروپ اور امریکہ میں شپنگ چارجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پر یمن کا کہنا ہے کہ ہم حملے تب تک جاری رکھیں گے جب تک ازرائیل اور فلسطین میں سیز فائر نہیں ہو جاتا دوستو ایران نے ابھی تک ازرائیل کے حملے کا جواب نہیں دیا ایران کی ایمبیسی جو سیریا میں موجود تھی اس پر ازرائیل نے ائر سٹائک کی تھی جس میں اس کے کئی ٹاپ کمانڈرز مارے گئے تھے اس ایمبیسی کو لے کر ازرائیل نے یہ بھی کہا کہ یہ ایمبیسی ایمبیسی نہیں تھی بلکہ ازرائیل کے خلاف گتی ویڈیوں میں استعمال کی جارہی تھی حالانکہ ایران نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حملہ جو ازرائیل نے کیا ہے یہ بنا جواب کے نہیں پورا ہوگا یعنی ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے پر ابھی تک ایران نے بدلہ نہیں لیا تھا اب امریکہ نے یہ وارننگ جاری کی اور کہا کہ ایران کسی بھی ٹائم ازرائیل سے بدلے کی کاربائی کر سکتا ہے اس موقع پر امریکہ نے اپنی ملٹری کو بھی کافی زیادہ ایران کا بہت بڑا سپورٹر مانتی ہے اسی لئے امریکہ کا یہ سوچنا ہے کہ ایران ازرائیل کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ملٹری بیس پر بھی حملہ کر سکتا ہے اور فرانس نے بھی آج ایسی کچھ جانکاری دی ہے فرانس کا بھی کہنا ہے کہ ایران کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتا ہے جس سے یہ معاملہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور اسی لئے فرانس نے اپنے سبھی ناغریکوں کو یہ وارننگ جاری کی ہے کہ چار جگہ جانے سے بچیں لیبنان ایران ازرائیل اور فلسطین کیونکہ ازرائیل میں انہیں اس لئے خطرہ ہے کہ ایران کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور ایران اور لیبنان جیسے دیشوں میں اس لئے خطرہ ہے کہ حملے پر بدلے کی کاربائی کرتے ہوئے ازرائیل واپس حملہ کر سکتا ہے اور اسی لئے فرانس نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو ایران میں ایمبیسی موجود ہیں اس ایمبیسی میں جو ڈپلومیٹس رہتے ہیں ان کے جو بھی رشتدار یا فیملی میمبرز ہیں ہم ان کو وہاں سے واپس بلا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ان کی جان کو اس دوران خطرہ ہو سکتا ہے اب دوستوں بات کرتے ہیں فلسطین میں غازہ پٹی کی غازہ پٹی کی حالت بہت زیادہ خراب پچھلے چھ مہینوں میں ازرائیل نے کر دی ہے اس دوران یہاں کہ ہر کسی نے کسی نہ کسی اپنے کو کھویا ہے رمضان کے مہینے میں بھی ازرائیل کا حملہ لگاتار جاری رہا حالانکہ بہت سے دیشوں نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ ازرائیل اس دوران حملہ نہ کرے اور اس دوران سیز فیر ہو جائے پر یہ حملہ رمضان تو کیا عید کے دن بھی ازرائیل نے کیا اور عید کے دن ازرائیل کی ائر سٹرائک میں حماس کے سب سے بڑے نیتہ یعنی کی سب سے بڑے پولیٹیکل چیف اسماعیل حانیہ کے تین بیٹے اور تین پوتے پوتیوں کی موت ہو گئی جی ہاں بڑے کیا بچے ازرائیل سب کو ٹارگٹ تو کر ہی رہا ہیں اسماعیل حانیہ خود قطر میں رہتے ہیں اور ان کا پریوار بھی ان کے ساتھ قطر میں ہی رہتا تھا پر ان کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے رشتداروں سے ملنے کے لیے عید کے موقع پر غازہ پٹی میں گئے ہوئے تھے اور اسی دوران ازرائیل نے ان کے اوپر ایر سٹائک کر کے ان کی جان لے لی قطر میں رہنے کی وجہ سے یہ سیف ہے ورنہ غازہ پٹی میں اسرائیل ان کی جان کبکر لے چکا ہوتا اب دوستو کافی دنوں کے بعد غازہ پٹی میں ایڈ بڑے پیمانے پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے اور غازہ میں جو سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں اور باقی کی مدد پہنچائی جا رہی ہے ترکی کی طرف سے پہنچائی جا رہی ہے ترکی کے بعد سب سے زیادہ مدد غازہ پٹی میں یو اے جیسا دیش پہنچا رہا ہے حالانکہ پھر بھی ان دونوں دیشوں سے فلسطین کا سمرتن کرنے والے لوگ ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی بھی بڑی کاروائی ابھی تک نہیں کی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹس اسرائیل اور فلسطین سے جڑے ہوئی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی جانکری بڑی ہوگی ویڈیو پسند آئیو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسے انٹریسٹنگ ٹاپکس پر نالج فل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے شانل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے پھلتے ہیں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے